اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ایک بار فیض سے حاضر ہوا ہوں آپ سبی کی خدمت میں بہت ہی نیاب ویڈیو کے ساتھ میں ایک لائیو نسخے کے ساتھ میں دوستو یہ نسخہ میں آج آپ کو لائیو تیار کر کے دکھاؤں گا اس میں بھرپور ماترہ کے اندر زافران گری ہوئی ہے اور ریگ ماہی اکرکرا وغیرہ گری ہوئے ہیں تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل بٹن کو بھی اون کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہ آسانی تو دوستو یہ نسخہ جو ہے آسابی کمزوری کے لیے ہے یعنی کہ جس کے پتھے کمزور ہو چکے ہیں یا پھر اس کے اندر رکاوٹ کی کمی ہے جیسی بھی جسمانی کمزوری ہے ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہے یا پھر بڑھاپے کی وجہ سے ان کے آزوے تناسل میں کتے بھی رکاوٹ نہیں رہتی تناو نہیں رہتا ہے یہ خاص طور پر انہی لوگوں کے لیے ہے جن کی عمر زیادہ ہے جن کو ترہ ترہ کی دوائیاں کھانے سے بھی ریزلٹ نہیں مل رہا ہے بہت ڈاکٹروں سے علاج کرایا ہے بہت سارے دوائیاں بھی مگائی ہیں آن لائن لیکن ان کو ریزلٹ نہیں مل پایا ہے تو یہ ایک نسخہ آج میں آپ کو تیار کر کے دکھاؤں گا بتاؤں گا کیا کیا چیزیں آپ کو ڈالنی ہیں کہاں کہاں پر ملیں گی تو دوستو یہ سبھی چیزیں کسی بڑے پنسار کے یہاں ملیں گی یا پھر اچھے حکیم کے پاس ملیں گی اگر یہ نسخہ آپ نے استعمال کیا تیار کر کے اور جتنی زافران میں نے آپ کو بتائی ہے اوریجنل زافران اگر آپ نے اس کے اندر ڈالی تو یہ نسخہ آپ کا دوسرے دن ہی ریزلٹ دکھانا شروع کر دے گا اور اس کا دو مہینے میں آپ کے جیسی بھی کمزوری ہے آسابی کمزوری ہے یا پھر نسے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں عضو تناسل میں تناو نہیں رہتا ہے سختی نہیں رہتی ہے سختی کو پیدا کرے گا اور آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دے گا یہ ایسا نسخہ ہے بہت ہی لا جواب اور بہت ہی عمدہ اس نسخے کا ریزلٹ ہے کیونکہ اس میں زافران بھرپور ماترہ میں آپ کو ڈالنی ہے تو دوستو آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں لینی ہے سبھی چیزیں نوٹ کر لیں میں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں یہ سب چیزیں پنساری کے یہاں سے لے آئیں دوستو تخمے ریحان دو تولہ اجوائین خوراسانی آٹھ تولہ دانہ الائچی کلا دو تولہ اکرکرہ ایرانی تین تولہ ماہی روبیا یعنی کہ جھنگا مچھی دو تولہ مازوہ سبز تین تولہ بہمن سفید ایک تولہ بہمن سرخ ایک تولہ تباشیر نکرا ایک تولہ دارچینی تین تولہ ریگ ماہی تین تولہ زافران ایک تولہ مستگی رومی دو تولہ دوستو ان سبھی چیزوں کا ایک باریک صفوف بنا لیں پوٹر بنا لیں اور تباشیر کو الگ ہی آپ کو کھرل کرنا ہے تباشیر کو نہیں سوری آپ کو جو ہے اس میں مستگی رومی کو الگ ہی کھرل کرنا ہے تو دوستو یہ جو میں نے آپ کو زافران دکھائی تھی ارکے گلاب کے اندر آپ کو اسے خرل کرنا ہے پھر پاورڈر میں ملانا ہے جو پاورڈر آپ کا بن جائے گا اور پاورڈر بننے کے بعد اس کے اندر جب آپ ملا لیں گے یہ زافران تو آپ اس کا آٹا گون لے یعنی کہ آپ اس کو جو ہے ایک جنگہ ملا لے سب چیز کو اس کے بعد چھوٹے چھوٹے تکڑے کر کر ایسے آپ کو دھوپ میں سکھا دینا ہے جیسے میں نے یہ آپ کو دکھا رکھا ہے اسکرین پر زافران الگ ہی آپ کو چمک مار رہی ہوگی لال لال پوری دوائی دکھ رہی ہے تو دوستو اب اس کو جب اچھی طریقے سے سکھا لیں گے چھاں میں سکھانا ہے اور اس کا پھر دوبارہ سے ایک باریک صفوف پاورڈر بنا لے اور اس کے کیپسول بھر لینے ہیں آپ کو پانسو ایم جی کے ایک کیپسول رات میں سوتے ٹائم لینا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ دوستو عزو تناسل میں وہ سختی پیدا ہوگی اگر آپ کے اندر ساٹھ ستر سال کا بڑھاپا بھی ہے تو وہ بھی جوانی میں تبدیل ہو جائے گا یا پھر مستجنی کی ہے وہ بھی جو ہے ساری قوت واپس آ جائے گی ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اچھا لگا تو لائک بھی کریں چنل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے دیجئے اجازت ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ